اسلام علیکم و美م مہم پاکستانی ڈرامہ دیکھتے ہیں انا پاکستانی ڈرامہ دیکھتے ہیں آج کل کون سا دیکھ رہے ہیں تھوڑا پری جات دیکھا ہے اور ایک اور ڈرامہ ہے اس کا مجھے نام محول گیا لیکن کہ وہ ایک حق د glance ملوکہ فیملی کا ایشو اس میں کافی دکھایا گیا ساز بھو اللہ مہم یہ پاکستانی جو ساز بھو کے ڈرامہ دکھا رہے ہیں وہ ہیں ٹھیک ہیں دیکھنے چاہیے ایسے یہ دکھانے چاہیے میرا خواہد سے اگر ان کا یہ ہو کہ پوزیٹیف فیڈبیک ہو اینڈ پہ اس کو لاکے کسی پوزیٹیف فیڈبیک پہ یا پوزیٹیف ریزلٹ پہ ختم کریں تو میرا خواہد سے وہ ہونا چاہیے یعنی سزا دکھائیں کہ اس نے غلط کیا تو اس کو یہ سزا ملی تاکہ لوگوں کی ٹیوننگ بھی ہو لوگ ٹھیک بھی ہو یہ تو پسلے دس سال سے ہم لوگ اسی طرح کے ڈرامے بنا رہے ہیں اور زیادہ جو ہے وائلنس دکھایا جاتا ہے جن کو نہیں بھی پتا ہوتا وہ بھی وہ کام کرتے ہیں تو میرا خواہد سے اس کو وائٹ کرنا چاہیے تو کیا میسیج کیا ہونا چاہیے کیا دکھانا چاہیے ویسے آپ کیا کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا جو نا انویشن ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کی طرف بڑھ رہی ہے نا بجائے اس کے کہ آپ آنے والی جنریشن کو پرانے کلچر پرانی چیزوں کو مطلب غلط والے سینریو میں آپ دکھائیں ان کو اچھی چیزوں کے لیے آگے لے کے جائیں کہ مطلب ان کو بتائیں کہ دور آگے جا رہا ہے پڑھائی کی طرف ٹرینڈ بڑھ رہا ہے لڑکیوں کے لیے جیسے کہ آج کل سسٹینیبل انوارمنٹ کی بات ہو رہی ہے بچیوں کی گرومنگ کے لیے ٹھیک ہے نا ایکول رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو اس طرف کی کچھ اس طرح کے فیچرز ایڈ ہونے چاہیے رحمت بھی ٹھیک ہو گیا مہم ہر رشتہ ٹوٹ رہا ہے ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ہے اور اس کا بہت زیادہ جو اثر ہو رہا ہے ہمارے مارشتر پہ سپیشلی وہ بچیاں جو ابھی اسٹیج میں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ دڑتی ہیں گھبراتی ہیں کہ بتا نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہو ہمیں مارشتر کرے نہ کرے تھوڑی سی پوزیٹیو چیزیں دکھائیں تاکہ لوگ اس چیز میں تھوڑا سا کیونکہ یہ ایک رشتہ ہے اور یہ ایک سنت بھی ہے تو لوگ اپریشیائیڈ ہو بہی سرشتے کے جانے پہ اچھا زیادہ تر ایک تو یہ آپ کے جو بچیوں کا آپ نے پتا ہے اس کے علاوہ ساز بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ بھی دکھا رہے تھے اس کے علاوہ ایک چیز ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کی مشوقی دکھا دیتے ہیں اور پھر وہ ملتے نہیں آپس میں اور ساری زندگی جو ہے وہ دوسرے کے ہاں جا کے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں ایک اچھی فیملی لائف آپ کو دکھانی چاہیے پرارے زمانے کی راماز میں آپ دیکھیں جس پہ آنگن ڈیڑا تھا شاشلک تھا تو وہ پوری فیملی مل کے دیکھ دی تھی انجوائی کر کے اٹھ دی اب تو سین چل رہا ہے ماں بھی رو رہی ہے بیٹی بھی رو رہی ہے سارا ہفتہ اگلیے پیسوٹ کی ٹینشن ہے پتہ نہیں اب اس کی ساتھ کیا کرے گی اس کا شوہر رکھے گا کہ نہیں رکھے گا تو یہ تھوڑا سا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ پوزیٹیف چیزیں دکھائیں تاکہ ہم لوگ ایک پرسکون زندگی دیکھیں کہ ہمارے معاشر میں اچھی چیزیں بھی ہوتے ہیں پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہیں ڈراماز کام کام اتنی زیادہ نہیں سار کیا ہے ہمارے ڈرامے ٹھیک ہیں یو ساس بہو کے جگڑے ہم دیکھا رہے ہیں یا ینگ جنریشن کو جو مشمشوقی میں دیکھا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ایسے ہونے چاہیے میرے خیال میں تو ایک جینین چیز بھی دکھاتے ہیں ہم لوگ تو جو نیو جنریشن پہ اس کا اثر تھوڑا بوتا ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ اس کا اثر نہیں ہوتا لیکن زیادہ مطلب کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایسے ڈرامے میں نہیں دیکھ سکتے جیسے پہلے ابھی میں پرانے ڈرامے آج کال دیکھ رہا ہوں پی ٹی وی کے کافی ہم تو پرانے ڈرامے دیکھیں گے نئے ڈراموں میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسے وہ چیز نہیں ہے جو پرانوں میں تھی پرانے تو ڈرامے کیا بات تھی آپ کے ڈراموں میں سر ایسی کیا چینجنگ ہونی چاہیے کہ وہ پرانوں سے اچھے ہو جائیں چینجنگ ریالٹی نہیں دکھا رہے اس میں آپ اگر آپ مطلب کہ غریب بند ہے تو اس کے مطابق آپ اس کو دکھاؤ اس کی وہ چیز دکھاؤ کہ آپ جیسے غریب آدمی ہے تو اس کا گھار آپ اتنا اچھا دکھاؤ گے اور اس میں جو آپ کپڑے اس کے دیکھو سوٹ بھی تو وہ سارے اچھے اچھے پہن دے اس میں مطلب ریالٹی کوئی نہ ہوگی پاکستانی ڈراما دیکھتے ہو کون سا یہ پریزاد جا رہے ہیں پریزاد میں کیا میسیج تھا پریزاد میں بس یہ میسیج تبائی کہ جو غریب آوام ہیں اس کو کسی کم نظر سے مت دیکھو کیونکہ غریب بھی اللہ کے بندے ہیں اور پیسہ تو بساتے جاتے ہیں لیکن انسان کی قدر کرنا سیکھو ٹھیک ہو گیا لیکن گھر میں بھی ایک بھائی جو شریف ہوتی ہے یا معذور ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرو اگر ہم پریزاد میں دیکھا جائے تو پریزاد ایک ٹیو نہیں ہوتی تھوڑا دیلہ ہوتا ہے لیکن کسی کو کم نظر سے مت دیکھو ٹھیک ہے میں پاکستانی ڈرامز دیکھتے ہیں ہاں جی بلکل دیکھتے ہیں پاکستان کی ہیں کیسے نہیں دیکھیں گے آج کل کون ساتھ دیکھ رہے ہیں فیلحال پریزاد دیکھ رہے تھے بٹو اینڈ ہو گیا ہے سو اشکیلا میں کنٹینیو کر رہی ہوں اچھا اشکیلا کا کیا میسج ہے اگر میں اپنی طرف سے دیکھوں تو بہت اچھا میسج دے رہے ہیں اس میں ایک لڑکی ہے تو وہ کھڑی ہو رہی ہے حق کا سٹینڈ لے رہی ہے جو ایک کسی کا قتل کر دیتے ہیں امیر لوگ باپ کے بچے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کرتے ہیں کچھ بھی کر کے چلے جاتے ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس پاور ہے تو وہ اس کا غلط یوز کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور شنائع اس کے لئے حلاف سٹینڈ لیتی ہے اور اینڈ پر اس کو مار دیتے ہیں جو سٹینڈ لیتا ہے اس کو مار بھی دیتے ہیں یہ بات ہے پاکستان میں زیادہ تر سوشل میڈیا پر شور یہ ہوتا ہے کہ ساس بہو کے ڈرامے زیادہ دکھائے جاتے ہیں فیملی پولیٹکس میں زیادہ ہم اپنے ڈرامے انوالف کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگر اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ دکھاتے ریالٹی بھی ہیں لازمی نہیں ہے ہر جگہ بھی یہی ہو کچھ ساس بہت جو ساس سے تو بہت زیادہ اچھی بھی ہوتی ہیں کچھ بری بھی ہوتی ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بھشتی ہے اگر بہو اچھی ہے لیکن زیادہ تر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ان ساسوں کو جو گھروں میں اس ٹائم میں وہ ڈرامے دیکھ کے نئے نئے طریقے مل جاتے ہیں بہو کو تنگ کرنے کے اور بہو کو نئے نئے طریقے مل جاتے ہیں ساسوں اور بہووں کو یہ چاہیے کہ وہ ڈراموں سے دیکھ کے سبق حاصل کریں کہ انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے انسان پر خود ہوتا ہے کہ وہ اگلی چیز کو کیسے لے رہے ہمیں ہر چیز کو دنیا میں بہت سے نیگٹیو چیزیں ملتی ہیں اچھا ایک تو ٹاپک یہ ہے لیکن ساتھ ایک ٹاپک یہ بھی ہمارے یہاں پر ڈراموں میں زیادہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ینگ جنریشن کا پیار محبت زیادہ دکھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پیار محبت ملتا نہیں ہے اور کہیں اور شادی ہو جاتی ہے اور شادی کہیں اور ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد دوزر سے طلاق ہو کے واپس اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو یہ کونسٹر بھی ہونا چاہیے دیکھیں وہ ڈرامے دکھا رہے ہیں وہ ان کا کام ہے دکھانا اب اس پر پیرنٹس کو چاہیے جب اسلام نے زیادہ دیو یہ ہے کہ وہ جہاں عورت لڑکی چاہتی ہے جہاں لڑکا چاہتا ہے وہاں شادی ہو تو پیرنٹس کا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو وہ دکھا کیوں نے ہے جب اسلام میں دیا ہوا تو وہ بھی تو اسلام کے دائرے میں دراما بنائے وہ پرڈکشن کے گلتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے دراموں میں زیادہ کیا دراموں میں پوزیٹیویٹی دکھانی چاہیے بیٹرمنٹ کے لیے کہ جتنا پوزیٹیویٹی دکھا سکتے اتنا دکھائیں یہ ہاری جنریشن کے لیے اچھا ہے ٹھیک ہے تینکیو میں پاکستانی دراماز دیکھتے ہیں ہاں جی سارے دیکھتے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں موصلی دیکھ لیتے ہیں خاص کون سا جو اچھا لگ رہا ہے آج کل پریزاد ہم نے دیکھا پریزاد ختم ہو گیا لیکن آپ وہ دیکھا مہم پریزاد میں کیا میسیج تھا ویسے یہ پر پریزاد کر دیا کیا میسیج تھا مجھے کیا دیکھتے ہیں میسیج ہے سینڈ مورا چونلر میں سمجھا تھے مہم یہ بتائیے جو پاکستانی دراماز ابھی آج کل چل رہے ہیں زیادہ تر سوشل میڈیا پر جو شور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ساس بہو کے جگڑے ہی ہیں فیملی پولٹکس پر زیادہ ہوتے ہیں یا پھر ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے لئے مشوقی دکھائی جاتی ہے اس طرح کے ڈرام میں آپ کیا کہتے ہیں بننے چاہیے ہیں نہیں بننے چاہیے ہیں نہیں بننے چاہیے ہیں تو کس طرح کے بننے پر اتنے ایشوز ہوتے نہیں ہیں جو آئیڈیاز ڈراموں سے ہمیں مل جاتے ہیں وہ آئیڈیاز ہمیں ریال لائف میں نہیں مل رہے ہوتے جتنے ہمیں ادھر سے مل جاتے ہیں تو ساس بہو کو یہی سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ مل جاتا ہے تو کیا میم کیا ہونا چاہیے ایسا کیا دکھائیں کہ لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملے بچوں کے لئے بھی اس طرح چیزیں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے بھی اب جو بچے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے چل کے اپنے ریلیشنز کیسے چلانے ہر چیز بس لڑکا لڑکی اور یہ ساری چیزیں اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو بچے تو بڑھوں کے بھی زیادہ تر دراموں میں فورسلی شادی دکھائی جاتی ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی نہ ہو نہیں فورسلی شادیاں تو نہیں ہونی چاہیے بچوں کے حساب اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے چلے لیکن ان کا بروٹے پیسا ہونے چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کیا صحیح ہے کیا خلط ہے چھیک ہو گیا